ہیلو سپرینٹس آج ہم لوگ بات کریں گے فیچرز آف اے گوڈ پروگرام کی تو دیکھئے پروگرامنگ کیوں جو موڈلر پروگرامنگ ہے سٹکچر پروگرامنگ ہے فرو چارٹ ہے یہ ساری چیزیں ڈی بگنگ ہے ڈاکومنٹیشن ہے یہ ساری چیزیں جو پروگرامنگ کے پروسیجر کے جو سٹیپس ہیں وہ ہم لوگ ڈسکس کر چکے ہیں آج ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ کسی بھی اچھے پروگرام میں کیا کیا qualities ہونی چاہیے فیچرز آف اے گوڈ پروگرام جیسے پروگرام مان لیجے develop کیا گیا ہے تو اس میں کیا کیا qualities ہونی چاہیے کہ ہم بولیں گے کہ یہ پروگرام اچھا بنایا یا مان لیجے دو پروگرامر میں سیم پروگرام بنایا ہے تو ان کو کیسے کن پوائنٹس پہ کن پیرامیٹر پہ بیس ان کو ہم compare کریں گے اور بولیں گے کہ which program is better ٹھیک ہے تو اب اس میں دیکھیں دس بارہ چودہ پوائنٹس ہیں اس کو ہم لوگ one by one سمجھتے ہیں جیسے پہلا ہے آپ کا correctness and performance سب سے پہلی چیز کیا ہے correctness and performance یعنی اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ does the program or system of programs do what you wanted to do مطلب پروگرام کیا وہی کام کر رہا ہے جو ہم چاہتے ہیں ٹھیک ہے پہلی چیز دوسری چیز کیا اس کا output response ہم کو faster مل رہا ہے ایسا تو نہیں بہت زیادہ time لے لے رہا ہے ٹھیک ہے تو سب سے بڑی چیز تو یہ correctness جس چیز کے لئے ہم نے program whether we are getting our result accurately or not second performance مطلب کتنے کم time یا اس کا response کتنا fast ملکا ہے پہلی چیز دوسرا کیا ہے robustness robustness اس کا کیا مطلب ہوا ہے اس کا یہ مطلب ہوا ہے کہ a robust program is one that produces meaningful output for any set of input data ٹھیک ہے regardless of how incorrect or impossible the input is تو robustness کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بھی program کتنا ہم کو meaningful output دے رہا ہے کتنا relevant output دے رہا ہے ٹھیک ہے depending depending upon the input data regardless of how incorrect or impulsible the input is ہم اس طرح کا تو میننگفل انفرمیشن دے رہا ہے کیا نہیں دے رہا ہے ہمارا پروگرام روبستنس is a very desirable property because it allows the program to maintain control, produce میننگفل messages and if possible keep on performing. تو یہ تو ہو گیا آپ کا روبستنس. اب آ جائیے تھرڈ اس کی quality پہ. تھرڈ ہوتا ہے friendly user interface friendly user interface اس کا مطلب ہوا کی پروگرام جو ہے جو اپنی پروگرام کو یوز کرے گا یا جو کسٹمر پروگرام کو یوز کرے گا یا جس آفیس میں جو آفیس سٹاف ہے وہ پروگرام کو یوز کرے گا تو وہ پروگرام کتنا یوزر فرینڈلی ہے اور جب کتنی آسانی سے وہ اس پروگرام کو یوز کر سکتا ہے ہینڈل کر سکتا ہے رن کر سکتا ہے ٹھیک اس کا مطلب کر سکتے ہیں کہ this feature can also be called as user's friendliness some of the things which go into making a system easy to use are تو اب جیسے کتنے easily اس کو use کر سکتا ہے تو اس کو آپ پیسے define کر سکتے ہیں ہم اس میں یہ چیک کریں گے کہ does the user always know where he is within the system ٹھیک ہے مطلب کیا user کو پتا ہے کی وہ system میں کہاں پہ ہے second کیا ہے does the program handle data entry errors well وحی جو بھی ہم جیسے integer of load type data کی بات کر رہے تھے تیسرا کیا ہے پوائنٹ کی is it easy to enter data using a minimum of key strokes ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو مطلب کوئی بھی کوئی بھی پروگرام use کرنے میں جتنا آسان ہوگا وہ اتنا ہی user friendly ہوگا چھوٹھ آ جائیے use of documentation documentation پہ تو پوری ویڈیو ہی ہم نے پچھلے ابھی پچھلے ویڈیو لیکچر ڈالا ہوا دیکھ لیجے documentation کیا ہوتا ہے کی use of documentation مطلب every program software system should have a user's guide use of documentation مطلب ایک طرح سے ہر program کے ساتھ جس کو ہم لو normal legend بولتے ہیں کیا user manual اس software کو کیسے use کرنا ہے اس کا طریقہ تو وہ ہی کہہ رہا use of documentation ٹھیک ہے وہ ہے کی نئی program کے ساتھ پانچوا کیا ہے adaptability adaptability اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کی good programs are programs that people use when people use a program they will always find ways of making it better also the user's actual needs will change from time to time therefore a good program should be easy to change ٹھیک ہے adopt 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 एँबिलिटी गहीं एबदेड़ी प्रोग्राम प्रोग्राम बना हुआ है तो accept any type of changes or not if it is readily accepted then हम कहेंगे और यह जर्वाट چرم میں نے اگزامپل کئی بار دی ہے کہ مالی جے مارشیٹ بنانے کا ہم پروگرام بنایا ہوا ہے اب وہ ایک ہزار سٹوئنٹس کی مارشیٹ بنانے کا پروگرام ہم نے بنایا ہوا ہے اب کل کو ہم نے بنا کے اس کو دے دیا کسی یوزر کو اب کل کو کیا ہوا نمبر او سٹوئنٹس کی سنکھیا بڑھ گئی ایک ہزار کی بجائے مالی جے پانچ جار ہو گئی مالی جے دس جار ہو گئی پندرہ سو ہو گئی تو یہ جو چینج ہوگا وولیوم آف ڈیٹا میں اس کو ہمارا پروگرام مطلب ہم اپنے پروگرام میں اس کے حساب سے چینجز ایزلی کر پائیں گے کی نہیں اگر ایزلی کر پائیں گے تو ہم بولیں گے کہ that is a good ایڈاوٹیبل پروگرام پروگرام کی ایڈاوٹیبلٹی اچھی ہے اور بہت ڈیفکلٹ ہو جائے گا اس میں کرنا تو پھر وہ پور ایڈاوٹیبلٹی ہو جائے گا ٹھیک ہے نیکسٹ ہو گیا آپ کا مینٹینیبلیٹی مینٹینیبلیٹی اس کا کیا مطلب ہوا اس کا یہ مطلب ہوا کی پروگرام مینٹیننس میں دیکھیں دو چیزیں آتی ہیں بیسکلی پہلا کیا آتا ہے فکسنگ پروگرام ایررز وچ ایرائز ڈیورنگ نارمل پروگرام یوز تو مطلب اگر ہم پروگرام نارملی کوئی بھی یوزر یوز کر رہا ہے اس کو یوز کرنے میں جو ایررز آ رہے ہیں ان کو وہ پروگرام اپنے آپ فکس کر لے رہا ہے کی نہیں تو ایک تو ہو گیا فکسنگ پروگرام ایررز دوسرا کیا ہوتا ہے ایمپرووینگ دا پروگرام کی پروگرام میں ایمپروو کرنے کی آگے اس میں اور ایمپروومنٹ پاوزبیل ہے کہ یہ نہیں تو یہ چیز ہوتی ہے منٹینیبلیٹی میں اب نیکسٹ آپ آجائیے پورٹیبلیٹی پورٹیبلیٹی کیا ہوتی ہے پورٹیبلیٹی پورٹیبلیٹی مانے آپ کو معلوم ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ تو ایسی پروگرام کی پورٹیبلیٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے مان لیجے آپ نے کوئی پروگرام بنایا اس کو مشین اے پہ آپ نے مشین اے کہہ لیجے کمپیوٹر اے پہ آپ نے رن کر آیا بڑیا چل رہا ہے یوں جھو رہا ہے سب کچھ ہو رہا ہے تو یہی پروگرام اگر مان لیجے آپ دوسری مشین پہ رن کر آتے ہیں تو وہ ایک دم اسمودلی جیسے اے پہ رن کر رہا تھا ویسے ہی رن کر رہا ہے یا نہیں یا کلکوم پھر کسی تیسری مشین سی پہ رن کر آتے ہیں تو وہاں پہ یہ رن کر رہا ہے سمودلی کی نہیں تو اگر سب سارے سسٹم پہ یہ رن کر رہا ہے سمودلی تو پھر ہم کہیں گے اس کی پورٹیبلیٹی اچھی ہے اس کے بعد نیکسٹ آپ آ جائیے نیکسٹ ہے کاسٹ ایفیکٹیونیس کاسٹ ایفیکٹیونیس کا مطلب کیا ہوتا ہے کاسٹ ایفیکٹیونیس کاسٹ ایفیکٹیونیس پروگرام کو ڈیولپ کرنے میں یا جو بھی ٹوٹل جو کاسٹنگ آ رہی ہے ٹھیک ہے اس کے اس کاسٹنگ کے ریشیو میں ہم کو بڑیا آؤٹپوٹ مل رہا ہے کی نہیں اس کی کاسٹ ایفیکٹیونیس کتنی ہے مطلب ہم نے جو انویسٹمنٹ کیا ہے پروگرام کو ڈیولپ کرنے میں کرانے میں اس کے بدلے میں ہم کو اتنا فروٹفول ریزلٹ مل رہے ہیں کی نہیں تو دیٹ اس کالڈ کاسٹ ایفیکٹیونیس ٹھیک اب آپ آ جائیے نیکسٹ نیکسٹ ہے آپ کا بیٹر سینٹیکس سینٹیکس ایرار اگر ایک بارے میں سیپریٹ ویڈیو پڑھی ہوئی ہے تو سینٹیکس بڑھی ہاں ہونا چاہیے آپ اس ویڈیو کو ریفر کر لیجے نیکسٹ ہے آپ کا ریڈیابیلیٹی ریڈیابیلیٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ پروگرام کو اس طرح سے ڈیزائن اور ڈیولپ کیا گیا ہے کہ اس کو پڑھنا پڑھ کے سمجھنا وہ آسان ہونا چاہیے ٹھیک نیکسٹ آپ آ جائیے ایفیشیئن ایفیشیئن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ پروگرام اس طرح سے ایفیشیئن 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 جب بھی آپ پروگرام کی ایفیشیئنسی کی بات کریں گے تو دو چیز آپ دھیان رہی ہی ایک تو کتنی وہ جگہ لے رہا ہے اسپیس اور کتنا ٹائم لے رہا ہے اسپییڈ ٹھیک ہے اگر پروگرام کم سے کم جگہ لے رہا ہے اور کم سے کم سمجھ لے رہا ہے اس کا مطلب وہ پروگرام آپ کا سب سے بڑی ایفیشیئن ہے پروگرامی میں یہ خاص بات ہوتی ہے کہ ایک گھوڑ پروگرام شوڈ ٹیپ مینمم اسپیس اینڈ مینمم بھی پوائنٹ ہو گیا اسے ٹویلت ہو گیا آپ کا ماشین انڈیپینڈنس یہ وہی ایک طرح سے جیسے بھی آپ کو بتایا تھا وہی چیز ہو گئی کہ ماشین پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا چاہی ایک پروگرام مالی جی آپ نے ڈیویل لینگویج میں ڈیویلپ کیا تو کسی بھی ماشین پہ آپ آفیس کمپیوٹر پہ اپنے لیپ ٹاپ پہ کسی اور کو آپ نے دیا اس کو رن کرانے کے لیے وہ ماشین انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے یہ نہیں کہ وہ پروگرام اسی کمپیوٹر پہ رنگ کرے گا اس کے بعد کیا ہے فلیکسیبیل فلیکسیبیل کا مطلب یہ ہے کہ پروگرام میں فردر اس کو موڈیفائی ایزلی کر سکتے ہیں کی نئی تو that is called ایکسپینڈیبیل اس کے بعد نیکس جو آپ کا آتا ہے ری لی بل ری بل چیز آتی ہے ری لی بل جو پروگرام ہم نے ڈیولپ کیا ہے اس کے ریزلٹ کتنے ایک ری رہے ہیں اور کتنے ٹائم تک ہاو جتنے ٹائم تک اس کو use کر یں then we can say that program is a good reliable program یہ کچھ features ہوتے ہیں programmer programming کے دوران programmers کو ان features کا دھیان رکھنا چاہیے اگر یہ features کسی بھی program میں ہیں تو ہم کر سکتے ہیں کہ that program is a good program so this was all about the features of a good program i hope آپ کو یہ clear ہو گیا ہوگا کچھ اور کوئی topic ہے جس پہ چاہتے ہیں کہ بیل ایکسر چاہیے تو آپ comment لائن میں comment کر دیجئے اور اگر ویڈیو content پسند آرہا ہے تو ویڈیو کو share کیجئے like کیجئے اور چینل کو subscribe جرور کیجئے آپ جب بھی نیکس ویڈیو ڈالیں گے اس کی information آپ کو درن مل جائے thank you